دوستوں میں عادل خان آزاد آپ دیکھ رہے ہیں دانیشن نہ مسلمان ہونا آسا ہے نہ مسلمان کی طور پر زندگی جینا آسا ہے نہ مسلمان کی طور پر مرنا ہی آسا ہے کیونکہ اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ سے نفرت کرنے والوں کی جماعت باہر موجود ہے تو وہ کبھی بھی آپ کو آتنگوادی دہشتگرڈ ٹیررسٹ کرا دے دے سالوں سال آپ کی زندگی کو جیل میں سڑایا جائے گا اور پھر ایک دن تشتری میں لاکر ایک فیصلہ آپ کے سامنے پروسہ جائے گا اوہ آپ تو بحزت بری نکلے لیجئے رونہ گھر جائیے دکھائیے لوگوں کو کہ آپ کے اوپر جو گناہ آپ کے اوپر جو الزام لگے تھے آپ کے اوپر جو اپرات قائم کیے گئے تھے اس سب میں آپ کا کوئی شرکت نہیں تھی اس سب میں آپ کا کوئی بھی لینا دینا نہیں تھا لیکن کیا زندگی آسان ہو جاتے مکتوب میڈیا کی خبر ہے کہ بتاتی ہے کہ کیرلا میں پانچ مسلمانوں کو این آئی اے کورٹ نے ایکسپلوزف سیجر کیس سے تیرہ سال بعد بائزت بری کر دیا تیرہ سال بعد بائزت بری یہ بری ہے یہ انصاف ہے یا یہ سزا ہے مجھے لگتا ہے کہ بری کر دیا انگلیش والا دفن کر دیا لوگوں کو تیرہ سال تک انہیں آپ جیل میں رکھتے ہیں اور تصویر دیکھئے ان پانچ میں سے ایک کے یہ وہ شخص ہیں بلکل جھکی نگاہ سے ان کا کیا مورال ہے یہ باہر جا رہا ہے جر صاحب آپ نے انہیں بری تو کر دیا لیکن ان کا انصاف تک مکمل ہوگا جب ان کو فسانے والے افسروں کو ایجنسیوں کو سزا دی جائے گی زندگی بھر کی جیلوں میں اور ان کی پراپٹیوں کو تحس نحس کر دیا جائے گا ان کا انصاف تک پورا ہوگا جب ان کے نام سے چوراہے اور بورڈ بنائے جائیں گے کہ یہ سسٹم کی ناکامی نکپے پن لالچ دوگلے پن نفرتی نظریہ کی وجہ سے تیرہ سال جیل میں بے گناہ ہونے کے باوجود بھگت کیا ہیں ہم شرمندہ ہیں جب سرکاریں کھڑے ہو کر انہیں مالائیں پہنائیں مکہ منتری سٹیج پر اور مافی مانگیں کہ ہم سے پور کی سرکاروں نے جو آپ کے ساتھ کیا ہم اس کے لئے مافی مانگیں یہ تصویر ہے یہ وہ شخص ہے جو رہا ہوا ہے ان پانچوں میں سے کیا گناہ تھا ان کا صرف یہ کہ جو ان کے چہرے پر ہے سر پر ٹوپی چہرے پر داڑی صرف یہ گناہ تھا ان کا اور اردو نام بس کیا کہتی ہے مقتوم میڈیا کی خبر فائی مسٹمین انکلوڈنگ تھاڑیان ٹاویڈے نظیر ان شرف الدین بینگلور بلاس کیسز میں یہ لوگ اکیوز تھے آروپی تھے اور تین اور لوگ ور ڈسچارڈ ان اکیس ریلیٹڈ تو دا الیڈ اللیگل پوزیشن اف ایکسپلوزف سبسٹانسز فرم کنور کنور میں جو اللیگل ایکسپلوزف ملے تھے اسے رکھنے کے جن میں ان پانچوں کو گربتار کیا گیا تھا ان دو کو تو یہ تو اکیوز تھے بینگلور بلاس کیس کے یعنی بینگلور بلاس کیس کے بھی فرضی آروپی بنائے گیا تھا اصلی آروپی کون تھے تھے بھی مسلمان یا نہیں تھے پاکستان سے آئے تھے یا دو جہان سے آئے تھے کہاں سے آئے تھے پتا تو نہیں ہے انہیں پیش کر دیا انہیں سڑا دیا میں کہتا ہوں ان سب کو جھاپڑ مارے جائیں جن افسروں نے جن ایجنسیز نے جن ادھیکاریوں نے انہیں بتایا تھا تنگوازی جن میڈیا کرمیوں نے ان کے لنک تک بتایا تھے پاکستان سے کھول آئے تھے ان سب کو سڑک پر لٹا کر بیت ماننے چاہیے ان سے کہنا چاہیے کہ انہیں معافی مانگو ان کی بھی تو کوئی سزا ہونی چاہیے میں جانتا ہوں کہ میں کوئی الگ سزا مان رہا ہوں لیکن کیا ہوگا جو ان کے ساتھ بیزتی ہوئی ہے اس کا اس کا سلح کیا ہوگا ان سب کو سزا ملنی چاہیے اور پبلک انہیں شرم سار کر ان لوگوں کو کوچی میں سپیشل کوٹ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی یعنی ان آئیے کی کوٹ نے بری کر دیا کہ ایکسپلوزیف گولہ بم بارود جو ملا تھا بارود ہی تھا ایکسپلوزیف تھے اس پورٹیک تھے اس سے ان لوگ کا کوئی کنیکشن ہو یہ پروسیکیوشن پروف نہیں کر پایا عدالت اور عدالت نے کہا کہ اب آپ ہمارا صرف ٹائم برباد کریں گے اگر ہم اس پر سنبائی کرتے ہیں یہ لوگ کنوکٹ ہیں عدالت نے ان سب کو پانچوں کو بری کر دیا دوہزار نو میں ان سب کو پکڑا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ ان کے پاس سے پولس ٹیم نے پکڑا تھا ان پولس ٹیم کے گھروں کو ضبط کر کے اس کا پیسہ ان لوگوں میں باٹا جانا چاہیے انہوں نے جتنے ستارے حاصل کیے بیچ سڑک نوچے جانے چاہیے ان کے کندھوں سے ان کو جھاپڑ مارے جانے چاہیے جنہوں نے انہیں آتنگوادی بتا دیا بیچ چورہ ہفر جو بیزتی انہوں نے جھیلی اس سے کچھ کم تو انہیں بھی برداشت کرنی چاہیے سیکشن فور کے تحت آفنس پروف کرنے کے لیے ایکسپلوزیف سسٹانس ایکٹ کے تحت کوشش کی گئی کہ ان لوگوں پر پروف کیا جائے کہ یہ نہیں لوگوں کے سب کچھ تھا لیکن نہیں پروف ہو پیا ایکسپلوزیف ان کے تھے اس خبر کو فیضان نے شیئر کیا ہے انہوں نے لکھا ہے سارا سب کچھ وہی خبر جو میں نے کے تیرہ سال بعد انہی ایکسپلوزیف سیجر کیس میں ان سب کو بری کر دیا ہے اور ان کا کوئی رشتہ نہیں تھا اس ویسپورٹک کے ساتھ لیکن آخر میں فیضان ایک سوال چھوڑتے ہیں کہ ان کی زندگی کے وہ چودہ قیمتی سال کون لٹ آئے گا میں کہتا ہوں ہر آدمی کو دددس کروڑ موافضہ دینا چاہیے کہ زندگی اپنی شروع کر سکیں اگر آس پاس نہیں رہ سکتے تو شہر بتل گے کیونکہ لوگ تو ابھی بھی ان کو زندگی آسانی سے جینے نہیں دیں گے زاکر علی تیاغی کا ایک پرانا ٹیٹ دکھاتا ہوں مسلمان کیسے اتنگواد کے عاروپ میں اندر جاتے ہیں اور کیسے آزاد کر دیا جاتے ہیں اور خبر نہیں بنتی جب پکڑے جاتے ہیں تو یہ دو دو پیسے کے پروڈیوسر اسسسٹنٹ پروڈیوسر سینئر پروڈیوسر ایکزیکیٹیو پروڈیوسر دو دو پیسے کے دو دو قوڑی کے عقل والے یہ سب کے لنک تلاش لاتے ہیں پاکستان سے بتا دیتے ہیں کب سوتا تھا کب ہگتا تھا کب اٹھتا تھا کیا سوتا تھا کیا ماسٹر مائنڈ تھا یہ اور جب یہ آزاد ہوتے ہیں وہی لوگ تب نہیں بتاتے کہ ہم بے شرموں نے جھوٹ بولا تھا زاکر کا ٹویٹ ہے کہ کل ممبئی کے نائیے کوٹ نے آتنگوات کے آروپی عرشی قریشی کو چھ سال کے بعد بری کیا اسے دوہزار سہلا میں غیر مسلمانوں کو اسلام میں پرورتت کرنے کے لیے پرید کرنے آئی ایس آئیس جوائن کروانے کا آروپ لگا کر گرفتار کیا گیا تھا مسلمان منا رہے ہیں آئی ایس آئیس جوائن کر آ رہے ہیں آئی ایس آئیس جوائن کر آ رہے ہیں مسلمانوں کے سال برباد کناہ آسان ہے یو اے پی اے لگا کر نہ جانے کتنے مسلمان دلی دنگو کے آروپ میں اندر کیے ہوئے ہیں کوئی سنبائی نہیں ہو رہی صرف مسلمانوں کے لیے بنایا ہے کیا یو اے پی اے اور رام رحیم جیسے لوگ ریپ کے اکیوزڈ ریپ کے دوشی وہ پیرول پہ آتے ہیں باہر بلکس بانو کے گیارہ درندیہ سنسکاری برامن بتایا جا رہا تھا انہیں ایک بتا رہا تھا وہ بی جے پی کا ودھائک گجرات کا کہ وہ برامن ہے ہیچران اچھا ہے وہ آزاد کر دیا جاتے ہیں اور یہ مسلمان ہیں چھ سات سال دس سال تیرہ سال جیل میں رہیں گے زاکر کا ایک اور ٹوئٹ جب دوہزار سولہ میں عرش قریشی کو اتنگوات کے آروپ میں انگرفتار کیا گیا تھا تو اس وقت میڈیا سنستانوں دوارہ بنائی گئی ہیڈلائن پڑھئیے اور اب اسے چھ سال بعد کوٹ نے بری کیا ہے تو خبر صرف کچھ پورٹل پر ہے اخباروں نے تو اس خبر کو خبر بنانا بھی مناسب نہیں سمجھا دیکھئے نا زاکر نائک کا پیارو گرفتار آئی ایس جوائن کرنے والے کیرل کی لڑکی سے تھے سنبھان اور اب کوئی خبر نہیں اینڈی ٹی وی نے چھاپا تھا زاکر نائک کا ایک اور ساتھی عرشی قریشی گرفتار آروپ ہونا چاہیے تھا عرشی قریشی نے آئیس آئیس کے رنگوٹوں کے لیے فنڈ کی ویستہ کی بتائیے یہ سب ممبئی کرائم بانچ نے کہا تھا اب کیوں نہیں پروف کر پایا ٹائمس آف انڈیا لکھتا ہے وشیش انائیہ عدالت نے عرشی قریشی کو یواز ویستہ کے معاملے میں بری کیا خیر اب دیکھئے نا اب یوجک کا بیان آکر شک ہو سکتا ہے لیکن اس کے ثبوتوں اس کو ثبوتوں پر بھی کھرا اترنا چاہیے یہ انائیہ کی عدالت نے کب کہا تھا ایک اکتوبر کو جب عرشی کو دی گئی تھی زمانت اسلامی کی سٹیٹ آف یہ سب وغیرہ نجانے کیا کیا جوڑ کے یہ سب بیان کیا گیا تھا اس پر عدالت نے کہا تھا ٹھیک ہے آکر شک ہو سکتا ہے لیکن ثبوت تو دیجئے نا آج تک کہ ہیڈلائن ایک اور کہتی ہے کہ پانچ سال سزا کاٹنے کے بعد ندوش بری ہوئے چاند محمد بریلی کے تھے ہے اور انہوں نے کہا کہ آتنگ کی ٹھپے کے ساتھ مر جاؤں اب آپ نے مجھے جو سزا دی ہے وہ ہے سزا کہ آپ نے مجھے رہا کر دیا میں جیل میں صحیح تھا میری عمر بید گئی پانچ سال آتنگوادی کے طور پر بتانے کے بعد بریلی کورٹ نے چاند محمد کو بری کر دیا دراصل چاند کے خلاف جو لکھے ہوئے نقشے لیٹریچر پولیس نے کورٹ کو ثبوت کے طور پر دکھائے تھے ان کو لے کر کورٹ نے پایا کہ چاند محمد پڑھ لکھی نہیں سکتے بلکہ وہ انپڑھ ہیں اب کچھ نے دعویوں کو خارج کرتے ہوئے اب پولیس نے دعویوں کو خارج کرتے ہوئے کورٹ نے انہیں بری کر دیا ہے نقشے اکشے دکھا دیئے مسلمان نے نقشے دکھا دو پتہ ہی نہ کرو پولیس والوں یوپی پولیس ایسے ایک آدمی کے پانچ سال برباد کر دیئے جو بس مکتوب میڈیا نے چھاپی ہے کہ وہ رہا ہو گئے بینگلور بلاس کے کتنا گونجا تھا آپ کے کانوں آج سبھی مکار سبھی ڈھگوس لیواز سبھی مینڈک چپ ہیں وہ آتنگواد کی جانکار جو پاکستان سے جوڑتے ہیں تار سب بے غیرہ چپ ہیں اس لئے ہم بول رہے ہیں اور تلخ زبان میں بول رہے ہیں کیونکہ غصہ آتا ہے کوئی ہمیں بھی ڈال دے گا ڈال دے گا لیکن کیا ہوگا